خیور پختونخوا کی صوبائی بیروکریسی نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے خلاف بغاوت کر دی اور وزیر اعلیٰ کے واضح احکامات کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے خاتون ایسسٹن کمیشنر کو گرفتار نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ذرائع کی مطابق پشاور میں پاکستان تحریک انصاف کے رانوما پر تشدود کے معاملے نے صوبائی حکومت اور بیروکریسی کو آمنے سامنے لا کھڑا کیا ہے خیال رہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے رانوما اور انصاف لائر فورم کے سیکٹری جنرل علی زمان ایڈوکیٹ آٹھ جون کو فقیر آباد پشاور میں نامعلوم افراد کی جانب سے کیے گئے حملے میں شدید زخمی ہو گئے تھے نامعلوم افراد نے ان پر ڈنڈوں سے تشدود کیا اور فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے بعد ازا علی زمان پر حملے کے الزام میں خاتون ایسسٹن کمیشنر اور ان کے شہر کے خلاف دہشت گردی سمیت اقدام قتل کی دفعات کے تحت مقدمہ درچ کیا گیا مگر تاحال کوئی گرفتاری نہیں ہوئی ان کی مدیت میں اس واقعے کی ایف آئی آر تھانہ فقیر آباد میں درچ کی گئی جس میں پشاور کی خاتون ایسسٹن کمیشنر سمہرہ سبا اور ان کے شہر قدیر خان کو نامزد کیا گیا تاہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ خاتون ایسسٹن کمیشنر کو مقدمے میں کیوں نامزد کیا گیا تحریک انصاف کے مطابق علی زمان ایڈوکیٹ آٹھ فروری کے انتخابات میں پی کے 73 پشاور سے تحریک انصاف کے حمایت یافتہ امدوار تھے علی زمان ایڈوکیٹ نے الزام لگایا کہ خاتون ریٹرننگ افسر سمہرہ سبا نے نتائج تبدیل کر کے ان کو ہروایا بی ٹی آئی کے رہنمہ نے موقف اپنا ہے کہ انہوں نے خاتون افسر کے خلاف اعتجاج بھی کیا تھا جبکہ مبینہ دور پر نتائج تبدیل کرنے پر خاتون ریٹرننگ افسر کو عدالت میں بھی طلب کیا گیا تھا علی زمان ایڈوکیٹ نے پولیس کو اپنے بیان میں مزید بتایا کہ ان پر تشدد کرنے والے بھی خاتون ایسسٹن کمیشنر کے شہر قدیر خان تھے جنہوں نے ان کو عدالت میں دھمکی بھی دی تھی تاہم ذرائع کے مطابق مقدمے میں نامزد کے باوجود پولیس نے خاتون ایسسٹن کمیشنر کو گرفتار کرنے سے انکار کر دیا ہے جس کے بعد حکومت اور بیروکریسی دونوں ایک دوسرے کے بدے مقابل آ گئے ہیں انتظامیہ کے ایک افسر کے مطابق خاتون افسر کے معاملے پر ڈپٹی کمیشنر سبید دیگر افسران نے اپنے ختشات اور تحفظات چیف سیکٹری تک پہنچا دیئے ہیں دوسری جانب وزیر علی علی امین گنڈاپور نے ملزمان کے خلاف فوری کا روائی کی ہدایت کی ہے مگر تحال اس پر عمل درامت نہیں ہو سکا اس تمام تر معاملے میں پولیس پر دباؤ بہت ہے کہ وہ کیس کے ملزمان کو گرفتار کر کے تفتیش کو آگے بڑھائے تاہم پولیس حکام کے مطابق نامزد ملزمان نے گرفتاری سے بچنے کے لیے عدالت سے زمانت لے رکھی ہے اس معاملے پر صوبائی وزیر قانون آفتاب عالم نے کہا کہ علی زمان کو قتل کرنے کی نیت سے بیس بول بیٹ سے مارا گیا تھا تاہم خوش بسمتی سے وہ بچ گئے علی زمان پر حملے کی ایف آئی آر درج ہے جس میں ملزمان نامزد کیے جا چکے ہیں اب تفتیش ہو رہی ہے اور ملزمان کو قرار واقعی سزا دی جائے گی یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا